تو نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری کلاس کے اندر سارے بچے فٹا فٹ سے کلاس کے اندر جڑ جائیں گے then very very soon صرف ایک منٹ کے اندر ہم کلاس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں تو جلدی سے بٹا سارے بچے کلاس میں آ جائیں گے آپ کے لیے ایک نئی شروعات کری گئی ہے جیسے کی آپ میں ہم سب جانتے ہیں کہ دو اگست سے CHSL 2023 کے اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں تو آپ کی پرپریشن کو اور بہتر کرنے کے لیے کہ پرپریشن میں اور چار چاند لگانے کے لیے آج سے CHSL کے لیے ایک اور نئی شروعات کری جا رہی ہے کہ ہم نے ایک نیا سنگرام ہے ایک نیا طریقہ ہے جیسے ہم نے آپ کے لیے ایک لویا 2.0 بیچ سٹارٹ کیا تھا آپ کے انرولمنٹ کے لیے آپ کو پروپر طریقے سے پڑھانے کے لیے سیم اسی طریقے سے آج یوٹیوب پر بھی ایک لویا 2.0 یا ایک لویا 2.0 لونچ ہو چکا ہے جس کی شروعات ہو رہی ہے آج سے تو سب بولیں گے ہر ہر مہادیو ہر ہر شمبھو اور کریں گے شاندار اور بڑی اشروعات تو اسے کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بہت بہت سواگتہ بیٹا ہماری آج کے کلاس کے اندر ویلکم ٹو آڈ ایڈ ونٹی فور سیون اور یس بلکل بھی ویٹ نہیں کریں گے یہ رہا ہماری کلاس کے آج کا پہلا کوشن بڑا سمپل کوشن ہے کہ انیس سو چوون میں انیس سو چوون میں دو سو اسی سال کے فرنچ رول کے بعد کون سی ان میں سے جگہ یونین ٹیرٹری بنی اور بھارت کے اندر ایڈ ہوئی بڑا سمپل کوشن ہے کہ آج سے میں کہہی پوچھوں اگر فرنچ رول کے بارے میں کبھی بھی بات ہو اینڈیا کے اندر سو سو فیموس بیٹا کون سی ہے سر کریکٹ آنسر is کریکٹ آنسر is پوڑوچیری پوڑوچیری ایک یونین ٹیرٹری ہے پوڑوچیری اور دلی ایسی یونین ٹیرٹری ہے جن کی اپنی ریجسٹریڈیو اسیمبلی ہے اور دونوں کے اپنے چیف منسٹر بھی ہیں چلیے باتا اگلا کوشن اس میں بہرے بھائی صاحب اپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہوگا اگلا کوشن آئیے نیکسٹ ارے واہ who among the following was the first Portuguese وائس روئے ان انڈیا آپ جہاں کو پتا ہے کہ بھارت میں 1498 میں واسکو ڈگاما واسکو ڈگاما انڈیا میں آئے تھے اور واسکو ڈگاما آئے تھے Portuguese یا Portugal سے and Portuguese were the first Portuguese وہ لوگ ہیں جو بھارت میں سب سے پہلے آئے اور سب سے انت میں بھارت چھوڑ کر گئے وہ Portuguese ہی تھے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ Portuguese کا پہلا واسکو ڈگاما کون تھا the correct answer is the correct answer is d albu crick d albu crick is the correct answer right یہاں پر ہمارا option number a correct ہوگا نہیں نہیں یہاں ہمارا گردانہ یہاں تو ہماری غلط ہی ہوگیا right نہیں نہیں غلط ہوگیا ہمارا یہاں پر the correct answer is the correct answer is Francis de Almeida is the correct answer option number a option number c is correct option number c is again correct very good very good نا 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 یا تم غلط دیکھے c correct ہوگا چلے اگلا question who started the magazine Kayseri Kayseri magazine کس کے دوارہ start کری گئی تھی پچھلے question کا answer پچھلے question کا answer c ہوگا بیٹا a نہیں ہو غلط سے میں نے a tick کر دیا بیٹا دیکھو Kayseri magazine شروعات کری گئی تھی بیٹا بال گنگ در تلق کے دوارہ اور یہاں پر exam question آتا ہے کیا question آتا ہے کہ لال بال اور پال یہ تینوں کی جوڑی کس کی ہے تو لالہ لاج پتر آئے بال گنگ در تلق اور بیپن چندر پال ایک بار exam question آیا کہ لال بال پال تلق یا بی جی تلق is the correct answer right چلی بھٹا question next who among the following introduced the subsidiary alliance بھارت میں subsidiary alliance system یا سہایق سندھی پرنالی کی شروعات کس نے کری تھی clive نے wellesley نے canning نے یا cunningham نے basically subsidiary alliance میں ہوتا کیا ہے جیسے مانو کہ اگر یہ کوئی راجے ہے مانو اگر اس time کا اگر کوئی پرانت یا province ہے تو انگریجو نے بولا کہ آپ کو باہر سے جہاں سے بھی attack ہونے کے chances ہیں آپ کو باہر سے یا چاہے بھاری country سے ہو یا کسی اور راجے سے attack ہونے کے chances ہیں اس سے آپ انگریجی سینہ بچائے گی لیکن پھر پوچھا گیا ان راجیوں کے دوارہ انگریجی سینہ ہم کو بچائی گی لیکن ہمیں کرنا پڑے گا انہوں نے بولا کہ آپ کو اپنی آرمی میں صرف انگریجو کو ہی ڈالنا ہوگا انہیں سیلری دینے ہوگی اور سیلری دینے کے ساتھ ہم کو ایک فیز پی کرنی ہوگی تو انگریجو نے بڑا شاندار دماغ چلایا اور انہیں دماغ یہ چلایا کہ راجہ مہاراج کے پیسے پر آرمی کو کریں گے اور راجہ مہاراج سے پیسہ بھی لیں گے ویلیس لیس بی ہنڈرڈ پرسنٹ کریک آنس میرے آپ لوگ اسے کوشن یہ ہے کہ وہ کونسا سٹیٹ تھا جس نے سب سے پہلے سبسیڈری آلائنس کو اپنایا آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے اور پھر مزا آ جائے گا بتائیں کیا آنسر ہوگا ایسا کونسا سٹیٹ تھا جس نے سب سے پہلے سبسیڈری آلائنس کو اپنایا تھا پھر ہم جلدی سے اس کے بعد آگے بڑھ جائیں رائٹ آنسر سترہ سو اٹھانوے میں نظام آف ہائدراباد سب سے پہلے سب سے پہلے سبسیڈری آلائنس کے پار بنے سب سے پہلے سبسیڈری آلائنس کو چلیے پانچ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن ایسوسییشن کیا ہے بھئیہ ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن ایسوسییشن کس تھا اپنا کون سے سال میں ہوئی ہندوستان ریپبلیکن ایسوسییشن لیکن اس کو بھگت سنگھ کے نترتب میں بھگت سنگھ کے نترتب میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلیکن ایسوسیشن بنایا گیا ویری گوڈ نائنٹین ٹونٹی ایٹ ایٹ اور یہ کہاں بنایا گیا تھا یہ بنایا گیا تھا دلی کے یہ بنایا گیا تھا دلی کے کوٹلا سٹیڈیم میں دلی کے کوٹلا سٹیڈیم میں جب بھگت سنگھ نے سب کرانتی کاریوں کی میٹنگ بلائی اور انہوں نے بولا کہ اگر ہم دیش کو ازاد کر بھی دیتے ہیں تو دیش کو ازاد کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جو ابھی ہمیں گورے انگریج ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دیش کے جو ہندوستانی ہے جو امیر ہندوستانی ہے وہ ہمارے پر راج کریں گے تو انہوں نے بولا کہ اگر ہم نے ہماری پوری مہین کو لوگوں کی جنتہ کی مہین نہیں بنایا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے انہوں نے سوشلسٹ ورڈ ایڈ کیا بھارت کے پشچیمی تٹیہ میدان کے اتری بھاگ کو کس نام سے جانا جاتا ہے اگر میں آپ کو یہاں پر ساؤت انڈیا بنا اور اور اگر میں یہاں پر بولوں آپ کو یہ والا جو ایریا ہے this is the northern part this is the northern part یا پھر یہ اتری ایریا ہے پشچیمی گھاٹ کا تو اس کو ہم کیا بولیں گے آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے پھر ہم آگے بٹ جائیں گے کرناٹا کوسٹ بولیں گے اس لگتا ہے کہ اس کا آنسر آپ میں سے کوئی غلط نہیں دے گا یہاں پر آپ مہاراشترا اور گوہ دونوں آتا ہے اور یہاں پر کونکنی لینگویج بھی بولی جاتی ہے مالابار تو یہاں پر آئے گا مالابار یہاں آئے گا کیرلا میں تو مالابار یہاں آئے گا سب سے ساؤدن بھاگ یہاں پر ہوگا تو مالابار ساؤدن بھاگ ہے چلی بھٹا گلا کوشن دیکھ آپ کے سامنے میں میپ بھی لے کر آئے ہوں کہ آپ کو میپ کی طریقے سمجھائے جائے ایک بار اگر بچے میپ سکھنے میک سکھ جائے یہاں پورا یہاں سے لے یہاں تک چلی بھٹا گلا کوشن ساتھ which of the following article of constitution of india راشپتی کے election کے بارے میں بات کرتا ہے راشپتی کے election کے بارے میں بات کرتا ہے ان میں سے کون سا وہ article ہوگا راشپتی کے article very good article 52 کہتا ہے کہ بھارت میں ایک راشپتی ہونا چاہیے article 54 کہتا ہے کہ راشپتی کا election کیسے ہوگا راشپتی کے election میں کون participate کرے گا راشپتی کے election میں صرف elected members participate کرتے ہیں صرف elected members participate کرتے ہیں اور صرف کون elected members لوگ سبھا کے اور راج سبھا کے اس کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا کے کس 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 راج کی ویدھان سبھا اور ساتھ union territory کی ویدھان سبھا صرف دو union territory کی ویدھان سبھا ایک ویدھان سبھا دلی کی ہے اور ایک ویدھان سبھا پودو چیری کی ہے لیکن یہ جو ہماری extra information ہے یہ بھی آپ اپنے ساتھ لکھ لو اب دیکھو ہمارے پاس اتنے سارے بچے کلاس میں لائیو آ چکے لیکن لائک کتنے کم ہیں تو اپنے انگلی کے اس حصے کو تھوڑا زور دور کلاس کو لائک کرو چلی بیٹا ہمارا کوشن نمبر ساتھ ہو چکا ہے بڑھیں گے کوشن نمبر ایٹھ پر گورنر جنرل آف انڈیا کیا بات ہے گورنر جنرل آف انڈیا کے ٹائٹل کو چینج کر کے وائس رائے آف انڈیا کا ٹائٹل کب بنایا گیا میں اس کوشن میں آپ کو کچھ پانچ چیزیں ایسی بتاؤں گا جو آپ کے اگزام یہ کلاس میں ڈسٹرمن نہ ہو کیونکہ بہت سارے بچے صرف پڑھائی کرنے بھی آتے ہیں تو یس دا کریکٹ آنسر آنسر ایٹین ففٹی ایٹ جب گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اٹھارہ سو اٹھاون بنایا گیا تو گورنر جنرل آف پوسٹ کی انڈیا کو چینج کر کے وائس روئی آف انڈیا کی پوسٹ بنائی گئی تو اس سمیں بھارت کا پہلے وائس روئی بنا کیننگ تو اگزام میں کوشن کیا کیا آتا ہے اگزام میں کوشن آتے ہیں بنگال کا پہلا گورنر کون تھا دوسرا آتا ہے کہ گورنر جنرل آف بنگال گورنر جنرل آف بنگال پہلا اگلا کوشن آتا ہے فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا اگلا کوشن یہ آتا ہے لاس کوشن آتا ہے فرسٹ وائس روئے فرسٹ وائس روئے پھر آتا ہے لاس وائس روئے پھر آتا ہے فرسٹ وائس روئے اور پھر آتا ہے لاس وائس روئے تو کیا اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے بلکل بتایا جائے سر پسٹ گورنر آف بنگال روبرٹ کلائیو گورنر آف بنگال روبرٹ کلائیو یہ ساتھ ساتھ لکھتے جانا آپ پسٹ گورنر جنرل آف بنگال وورن ہیسٹنگز وورن ہیسٹنگز کریکٹ اس کے بعد پسٹ گورنر جنرل آف انڈیا ویلیم بینٹک ویلیم بینٹک آپ کا یہ نیکسٹ ہو گیا پھر کوشن آتا ہے یہ سارے نام آپ کے اگزام میں ایک بار نہیں کئی بار آ چکے ہیں تو یا تو اس کو آپ ساتھ ساتھ لکھ لو یا اپنے مائنڈ میں امپرنٹ کر لو اب مجھے پتا ہے کہ یہ سب دیکھو اب یہ اگزام آنے میں ساٹھ دن ہے تو ساٹھ دن تک تو مائنڈ میں چھپا رہے گا نہیں تو بیٹا اس کو لکھ لو چلیے نیکسٹ کوشن کوشن نمبر نوہ میگھالے کا جو پتھار ہے میگھالے کا جو پتھار ہے وہ ان میں سے کس کا حصہ ہے ہمالیا کا پیننسولر بلوک کا ایسٹن گھارٹس کا یا ستھ پورا کی رینج کا اگر میں یہ بھارت کا حصہ بناوں ساٹھ انڈیا کا تو یہاں پر مجھے اس ایریا میں بیسیکلی ڈیکن پلیٹو دیکھنے کو ملتا ہے ڈیکن پلیٹو بول لو اگر میں اس پورے کے پورے رینج کی بات کروں گا اس پورے رینج کی تو اس کو بولتے ہیں پیننسولر بلوک اور ایسا کہا جاتا ہے جو یہاں پر مجھا لے ہے تو یہاں پر مجھا لے ہے وہ مجھا لے آ اس پیننسولر بلوک کا ہی حصہ ہے وہ مجھا لے آ اس پیننسولر بلوک کا ہی حصہ ہے دیکھو جب آپ میں سے کتنے بچے آنسر کریکٹ لگا پا رہے ہیں very good the correct answer is the correct answer is b the correct answer is b اگر آپ لوگوں نے جیوگرافی تھوڑی سی بیسک پڑی ہوگی تو آپ کو اس کا آنسر آنا چاہیے تھا very good very good مطلب بہت خوشوں کی آپ میں سے کسی نے ہے نا میں بہت خوشوں کی آپ میں سے کسی نے بھی اس کا آنسر ہمالیا نہیں دیا کیونکہ بہت سارے بچے اس کا آنسر ہمالیا دیتے ہیں کریکٹ چلی بٹاگلا کوشن next دسوہ عراولی اور جو ویدھیانچل کی رینجز ہیں عراولی اور جو ویدھیانچل کی رینجز ہیں ان کے بیچ میں کون سا پتھار ہے دوبارہ بنائیں گے انڈیا کو یہاں پر بٹا اس طریقے سے یہاں پر آپ کے جو ہے نا یہ آپ کی عراولی رینجز ہیں this is your عراولی رینجز یہاں پر آپ کی بیٹا آتی ہیں ویدھیا کی رینجز اور یہاں پر آپ کیا ہے ستپورا کی رینجز یہ آپ کی ویدھیا کی رینجز ہیں this is ویدھیا رینج this is ستپورا رینج اور this is عراولی رینج this is عراولی رینج وہ پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر اس ایریا میں کون سی پروت مالا یا کونسی پتھار یا کونسے پتھار پائے جاتے ہیں کافی شاندار اور کافی بڑیا کوششن ہے اگر آپ کی جیوگرفی تھوڑی سی اچھے تو آپ کو اس کا آنسر آنا چاہیے پتہ یہ بٹا کیا آنسر ہوگا ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام لو بھائی کا نام لکھا نہیں میں نام لو کیسے چلیے the correct answer is now now اب ڈیکن پلیٹو یہ پورا ایریا ڈیکن پلیٹو گا اس کے بعد اس پورے ایریا کو اور بڑا کر دو تو پینیسولر پلیٹو یہ بھی غلط ہو گیا اب آتا پلیٹو چھوٹا ناکپور اب پلیٹو چھوٹا ناکپور کہیں نہ کہیں یہاں پر ہے تو یہ بھی غلط ہو گیا the correct answer is the correct answer is مالوہ پلیٹو a is the 100% correct answer a is the 100% correct answer اور اسے کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہی دیکھا آپ کو map دکھاؤں گا میں map کہاں پر ہے تو دھیان سے ذرا ایک بار map کو دیکھنے کا try کریں گے اب دیکھو یہ آپ کا یہ والا ہے مالوہ پلیٹو یہاں پر آپ کی آتی ہیں اراولی رینجز اور یہاں پر آپ کی آتی ہے وندھیاز رینجز تو ان دونوں کے بیچ میں یہ آپ کی ہیں اراولی یہ ہے آپ کی اراولی اور یہاں پر آپ کی ہیں یہ وندھیاز اور اس کے نیچے یہاں پر ستپوراز ٹھیک ہے تو یہ والا پلیٹو آپ کا مالوہ پلیٹو ہو گیا right very good next question ہاں بیٹا سب کا غلط ہو گیا اگر آپ تھوڑا سا بھی دماغ لگاتے تو آپ کا یہ غلط نہ ہوتا تو اسی کے ساتھ ساتھ جو جو بچے کلاس میں لائیو آ چکے ہیں ایک بار ویڈیو کو وہ لائک کر دیں اور ایک بار سب بچوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو آپ کے کہنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ذرا بچوں کو ایک بار میں ٹیلیگرام گروپ میں ویڈیو کو بیٹا شیئر کر دیتا ہوں کہ بھئیہ جی ایس بھائی ساحل مدان ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے اور یہ گیا ہماری کلاس کہ بھئیہ وی آر لائیو جوئن فاسٹ تو بیٹا آپ بھی ایک بار کلاس کو لائک اور شیئر کر دیں گے چلی یہ کوشنگ غلط ہو گیا کوئی بات نہیں اگر آپ کا کوئی کوشنگ غلط بھی ہوتا ہے نا تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئیہ یہ غلط ہو گیا آپ کیا ہو گیا آنسر اپنے ایکزام میں ٹھیک کر کے ضرور آنا ہے ایکزام میں غلطی نہیں کرنی چلی بات اگلا کوشن اس کا آنسر تو بڑا آسان ہوگا the correct answer is دھنوش کوڑی is the correct answer دھنوش کوڑی is the correct answer سمجھے اگر آپ کو دکھاؤں میں ابھی یہ دیکھو آپ یہ آپ کا کیا ہے بیٹا یہ آپ کا یہ ایڈم بریج ہے جس کو ہم اپنی بھاشا میں رام سیتو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رام جی اور رام جی کی سینہ کے دوارہ بنایا گیا تھا جو بھارت کو شرلنکا سے ملاتا ہے اور جب یہ سیٹلائٹ دیکھیں گے دیکھو آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہوں گا چٹانے ہیں تو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا بریج ہے یہ رام جی کی سینہ کے دوارہ بنایا گیا ہے مانتا ہے کہ یہ بریج رام جی کے آشیرواد سے منایا گیا تھا اور جس پتھر پر رام لکھا گیا وہ رام کا پتھر تیر گیا وہ رام کا پتھر تیر گیا ہے نا تو کیا لکھا بیٹا آپ ہے رام سے تو سٹارٹ فروم دھنوش کوڑی اینڈس اٹ مننار آئیلینڈ آف شرلنکا ٹھیک ہے اچھا کوئی پتہ اس کی بچھنا ایک بہت اچھی کہانی ہے ایک بھر کیا ہوتا ہے کی نا سارے جو سینہ میں لوگ ہوتے ہیں وہ پتھر پر رام جی کا نام لکھتے ہیں اور رام جی کے نام کے پتھر کو پانی میں فیک دیتے ہیں اور پتھر پانی میں تیر جاتا ہے تو رام جی کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کے اتنا کام کر رہے ہیں میرے لیے اتنا کام کر رہے ہیں میں نے ان کو بولائے کرنے کے لیے تو میں کیوں نہیں کر رہا تو رام جی نے ایک پتھر اٹھایا رام جی نے ایک پتھر اٹھایا اور رام جی نے اس کے پر لکھا رام رام جی نے پتھر پر لکھا رام اور اس پتھر کو پانی میں فیک دیا اور جیسے اس پتھر کو پانی کے اندر فیکا جہاں پر سب کے پتھر پانی میں تیر رہے تھے رام جی کے دور پتھر فیکا گیا پتھر ڈوب گیا تو وہاں پر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ دیکھا اور رام جی نے بڑے سکتے میں آ گئے کہ یار یہ لوگ تو میرا نام لکھ کے اپنا کام چلا رہے ہیں میرا پتھر ہی ڈوب گیا تو رام چھوڑا رام چھوڑا گھبرا آ گئے ایسا ہوتا نہیں بندہ چھوڑا تک کونشیس ہو گیا انزائیٹی میں آ گیا تو تب ہی ایک رام جی کے پاس رام جی کے سینہ میں سے ایک بندہ انہوں نے بولا کہ رام جی ہم آپ کا نام لکھ کر پتھر کو تیرا رہے ہیں اگر رام ہی پتھر کو چھوڑ دے گا تو اس پتھر کا سہارا کیا رہے گا جب آپ نے اس پتھر کو سہارا چھوڑ دیا تو وہ پتھر ڈوب گیا تو اسی بات پر سارے بچے بول دیں گے جی شری رام کہ اگر رام جی کا ساتھ مل گیا تو ہم اپنے اگزام کو اور اپنی جیون کی نئیاں کو پار لگا ہی لیں گے کریکٹ چلیے بیٹا اگلا کوشن سارے بچے بولیں گے جی شری رام اور آگے بڑھیں گے نیکسٹ کوشن چلیے بیٹا نمیلے کتمے سے کس تٹ پر نمیلے کتمے سے کس تٹ سے بھارت کا اوسط سمودر تل ناپا جاتا ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہانی کیسے لگی تو آپ مجھے بتاؤ کہانی کیسے لگی آپ کو اور یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ سمجھانے والی بات ہے کی مطلب کیسے بھگوان کے بارے میں آپ کو پریے کرنی چاہیے ان سے کیا مانگنا چاہیے اور بھگوان دیتے بھی ہیں مطلب آپ کو میں پسنلی بتاؤں اپنا تو پسنلی میں تو مانتا ہوں ماتے والی دیکھو ممبئی کا جو تٹ ہے جو ممبئی کا کوسٹ ہے جو ممبئی پہ ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ آتا ہے ان کے ایوریج کے اکوڈنگ ہم مین سی لیول نکالتے ہیں اس کے ایوریج کے اکوڈنگ ہم کیا نکالتے ہیں بیٹا اوستم سمودر تل نکالتے ہیں چلی بیٹا اگلا کوشن نیکسٹ آئیے بچہ کوشن نمبر تیرمہ بھارت کی تٹ ریکھا کی کل لمبائے لگبک کتنی ہے تو اگر آپ سے بھارت کے لینڈ بورڈر کی بات کری جائے کہ بھارت کا لینڈ بورڈر کتنا ہے تو وہ آنسروں کو پتا ہونا چاہیے پھر بوجھا بھارت کی کوسٹل لائن کتنی ہے یا بھارت کا کوسٹل بورڈر کتنا ہے یا بھارت کی کوسٹ لائن کتنی آپ کو پتا ہونا چاہیے بھارت کا لینڈ بورڈر ہے اراؤنڈ پندرہ ہزار کے آس پاس پندرہ ہزار کلومیٹر کے آس پاس وہیں پر کوسٹل بورڈر ہے پچھ اتر سو کلومیٹر کے آس پاس اب بھگوان کا ایک یہاں پر مزاق دیکھئے پھر آپ کے لئے ایزی دیکھئے اگر آپ نے ایک یاد کر لیا تو اس کا آدھا کر دو دوسرے کہاں سر نکل آتا ہے تو اس کا آدھا کر دو دوسرے کہاں سر نکل آگا رائٹ آنسن ہے سیونٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر is the correct answer سیونٹی فائیو ہنڈرڈ کلومیٹر d very good d is the correct answer چلیے بھٹا اگلا کوشن نیکس تیرے واہ کوشن چود واہ کوشن آئیے نیلانگ گھاٹی کس راجے میں ستھت ہے نیلانگ گھاٹی ان میں سے کون سے راجے میں ستھت ہے نیلانگ گھاٹی نیلانگ جو گھاٹی ہے وہ اگر ایسا کہا جائے پہلے آپ آنسر دو اور یہ کہانی مجھے میرے پاپا نے سنائی تھی ایک بار ہمیں بھی نا ایک OTT پلیٹ فورم ہے جیسے نیٹ فکس ہے نا ویسے ایک ہوت سٹار جہاں پہ انڈیا کا IPL کے میچ آتے تھے پہلے اب نہیں آتے تو وہاں پر نا ایک ہنمان جی کا ایک سیریز سٹارٹ ہوئی تھی کارٹون والی سیریز مطلب نوٹ کارٹون والی انیمیٹیڈ تھی وہ کافی اچھی تھی تو تب پاپا نے مجھے کہانی سنائی تھی یہ والی تو میں نے کہا آپ کیا شیئر کرتا ہوں آج میں and yes نا 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 the correct answer is اترا خند the correct answer is اترا خند یہ جو آپ کی نیلونگ ویلی ہے یہ اترا خند کا سب سے برفیلا ایریا ہے اترا خند میں سب سے زیادہ برف نیلونگ ویلی میں ہی پائی جاتی ہے right چلی پہ اگلا کوشن next which among the following incident established the supremacy of British over French rule جب Carnatic war کی third Carnatic war ہوئی جب Carnatic war کی third Carnatic war ہوئی Carnatic war Carnatic میں ہو رہی تھی British اور British اور French کے بیچ میں اور ان کی لائیاں تو کافی سامنے سے 7-8 سال سے چل رہی تھی ہاں very good the legend of honeymoon honeymoon بالکل correct the legend of honeymoon بالکل بالکل یہی یہی تو Carnatic war کا ایک پارٹ تھا Carnatic war کا ایک پارٹ تھا battle of وینڈی ووش battle of وینڈی ووش is the correct answer میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ battle of وینڈی ووش کون سے year میں ہوئی تھی میرا آپ لوگوں سے question ہے کہ battle of وینڈی ووش کون سے سال میں ہوئی تھی اس کا answer بیٹا آپ مجھے دیں گے کہ battle of وینڈی ووش کون سے سال میں ہوئی تھی بتائیے جل دی بیٹا فٹ اف فٹ کس year میں کہہ رہا ہے 1960 ارے باولے 1960 میں کروائے گا 1760 میں 1960 میں تو ہمارا second five year plan چل رہا تھا تو 1960 میں لڑیا کروائے 1760 correct answer بہت بڑی ہے چلی very good next question ہمارا ہمارا solvang آئیے obrha شہر obrha شہر ایک you p کا شہر ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ obrha شہر ان چاروں میں سے کس کے لیے famous ہے oil refinery کے لیے thermal power plant کے لیے steel industry کے لیے یا aluminium plant کے لیے کیا بولنا چاہیں گا according to you اس کا answer کیا ہوگا بیٹا کہہ رہا ہے کہ سر topic wise نہیں لیں گے بیٹا ایک second ایک second 9 45 میں بہت جلدی topic wise class start کرنے والا اچھا آپ لوگوں سے میرا کوشن ہے بہت simple میں سنڈے کو ایک marathon کرنے کا سوچ رہا ہوں تو آپ مجھے بتاؤ میں چاہت نپٹا دوں تو آپ بتاؤ کہ آپ کے according اس سنڈے کو کون سے ایک سبجیکٹ کی marathon لی جائے اور لکھ کر دے رہا ہوں کہ اس میں سے اس سے بھار mcq آئے گا ہی نہیں بتائیے very good the correct answer is thermal power plant is the correct answer very good چلی بہتا گلا question ان میں سے کون سا در پشتیمی گھاٹ پروت شنکھلا میں نہیں ہے مطلب ان میں سے کون سا در آپ کے western گھاٹ کے اندر نہیں پھائے جاتا آل گھاٹ بھور گھاٹ خائبر پاس یا پل گھاٹ اچھا بچوں کے mix reviews کوئی کہہ جوگرافی کوئی کہہ history چلو میں آپ کا option دے رہا ہوں آج یا تو ہم کریں geography a history b یا polity c بتا بیٹا ان تینوں میں سے کیا بولتے ہو کس کی لے کر آ ان تینوں میں سے abc یہ بولو abc جس کے آنسر زیادہ آئیں گے وہ کریں گے دا کریکٹ آنسر دیکھو یہاں پر سیمپل کوشن ہے c is the correct answer اگر آپ نے کل والی class attend کر میں کل کیا بولا تھا آپ کو کی آر ریاض انڈیا میں آر ریاض انڈیا میں خائبر پاس سے آئے تھے آریاز انڈیا میں خائبر پاس سے آئے تھے اور بیٹا جی یہ خائبر پاس کہاں پر ہے نورت میں ہے نورت میں نورت میں مجھے کیا بات ہے بہت سارے بچے جیوگرفی کو لے کر بڑے وہ ہیں تو اس بار ہم جیوگرفی کی آپ کے لیے سنڈے کو میراثون لے کر آئیں گی اور بولو بیٹا آپ کے لیے جیوگرفی بے کو سنڈے کو آپ کے لیے جیوگرفی کی میراثون بندی جیوگرفی ایک بڑی شاندار بک ہے جس بک کے اندر ایک ایسی گاتہ بتائی گیا جب کو انگریجوں نے آریسٹ کیا تو بندی جیوگرفی ان چاروں میں سے کس نے لکھی ہے جلدی بولی بیٹا بڑا فٹ کہہ رہا ہے ڈیجیٹل بورڈ کی قسم کھاؤ بھولیں گے نہیں چلو تو میں ڈیجیٹل بورڈ کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ ہم اس سنڈے کو جیوگرفی کی میراثون لیں گے تمہاری باتیں نرالی ہوتی سچندر نات سنیال سچندر نات سنیال بی 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 آرٹیکل کے لیے میراثون آپ کے سامنے بک ہے لکھا ہے سچندر نات سنیال نے بک لکھ بندی جیوان نیکسٹ کوشن موتی لان نہرو اور ان کے ایٹ کونگریس کے لیڈرز نے بھارت کے لیے کونسٹیوشن بنایا اگر آپ کو یاد ہو تو سائیمن کمیشن انڈیا میں آئی تھی سائیمن کمیشن بنائی گئی تھی اور سائیمن کمیشن 1928 کے انڈر انڈیا میں آئی سائیمن کمیشن میں ساتوں کے ساتوں میمبر ساتوں کے ساتوں میمبر بریٹیش تھے اور یہ بولا گیا کہ سائیمن کمیشن کا جو کام ہوگا وہ بھارت کے سمیدھان کو اور بیٹر کرنا ہوگا تو سارے لیڈرز نے آئی این سی کے لوگوں کو بھارتی لے لو تو اس نرازگی پہ سب بھارت میں ایک ہی نعرہ گنجا گیا کہ سائیمن گو بیک سائیمن واپس جاؤ تو اس سمیے بھارت کے سیکریٹری آف سٹیٹ تھے اس سمیے بھارت کے سیکریٹری آف سٹیٹ تھے لن لید گو ان کا نام تھا لن لید کہ تم اتنا شور مچا رہا ہے سائیمن گو بیک سائیمن گو بیک تو ایک کام کرو تم اپنا سمیدھان خود لکھ کر لاؤ ہم دیکھیں گے کہ تم نے سمیدھان صحیح لکھا غلط لکھا تو نہروں نے 1928 میں ایک نہروں ریپورٹ لکھی نہروں نے 1928 میں ایک نہروں نے لکھی تھی یا پھر موتی لال نہروں نے لکھی تھی میرے آپ لوگوں سے کوشن ہی ہے بتائیے بٹا اس نہروں ریپورٹ میں کون سا نہروں ہے آپ مجھے پہلے یہ بتائیے پتہ تو لگے کہ آپ کی پڑھائی کا لیول کیا چل رہا ہے کہ آپ کو مزہ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا کہ اس نہروں ریپورٹ کے اندر نہروں ریپورٹ بنانے والی کمیٹی کا چیئرمن کون تھا یہ نہروں ریپورٹ کے چیئرمن تھے موتی لال نہروں موتی لال نہروں کی مدد جوار لال نہروں نے بھی کری تھی لیکن اس سمیں جو ادھاکش تھا جو لیڈرشپ نبھائی وہ موتی لال نہروں نبھائی تو ہم گلتی نہیں کریں گے اور جیسے انہوں نے 1928 میں ہر ریپورٹ دی اور ہر ریپورٹ دیتے ہی کونگریس نے سرکار کو ایک سرکار کو اگر آپ نے دسمبر 1929 تک اگر آپ نے ہماری بات دسمبر کے اندر انڈیان نیشنل کونگریس کے لاہور سیشن میں انڈیان نیشنل کونگریس کے لاہور سیشن میں INC نے پون سوراج کو انڈیان نیشنل کونگریس پون سوراج کو اپنایا پون سوراج کو اپنایا اور مہاتمہ گاندھی کو منایا کہ بھائی ساپ 1930 میں civil disobedience مومنٹ سٹارٹ کرنی ہے تو مارچ 1930 میں پہلے ڈانڈی مارچ کری گئی اور ڈانڈی مارچ 6 اپریل کو ختم کری سولٹ لو توڑا اور وہاں سے civil disobedience مومنٹ سٹارٹ کری آپ یہ ساری باتیں لکھیں گے اپنے پین اور کوپی سے اپنی نوٹ بک کے اندر ادر وائس کوئی فائدہ نہیں ہوگا ادر وائس کوئی فائدہ نہیں ہوگا چلیے بھر اگلا کوشن بیسو آئیے کرشنا ریور ان میں سے کون سے سٹیٹ سے بھیتی ہے میرے آپ لوگ کوشن آج ایک بہت سیمپل کوشن ہے بہت سیمپل میں آپ کو کلاس کی پی ڈی ایف پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں ساری کلاسز کی کہاں پر کروں اڈا کی اپلیکیشن میں یا پھر ٹیلی گرام پہ بطا یہ بٹا کہاں کروں اڈا کی ایپ پہ کروں یا ٹیلی گرام پہ کروں جلدی بولو کہاں کروں اگر اگزام میں کوشن آتا ہے کہ کرشنا ریور ان میں سے کون سے راجے سے بھیتی ہے تو آپ مجھے کیا آنسر دیں گے آپ بول رہے ہیں سی آپ بول رہے ہیں سی نہیں بیٹا گلت آنسر کرشنا ریور مہراشترا کرناٹکا آندھرا پردیش پلس تیلانگنا پلس تیلانگنا ان چاروں سے ہو کر گزرتی ہے that is why the correct answer is the correct answer is B that is why the correct answer is B very good very 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 good چلی بھٹا اگلا کوشن next 21 آئیے the first defense minister of independent india کہ first in india exam میں کوشن کئی بار آتا ہے first in india exam میں کوشن کئی بار آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ first بھارت کے پہلے رکشہ منتری کون تھے بھارت کے پہلے ستنتر بھارت کے پہلے رکشہ منتری کون تھے جلدی سے right answer is right answer is baldev singh is the correct answer right answer baldev singh is the correct answer میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ adda کی application download کر لیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ adda کی application download کر لیں آپ کو application کا link اس ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے آپ کو application کا link ویڈیو کے description میں دیا ہوا ہے جیسے اپلیکیشن کھولیں گے آپ کو وہاں پر ایسا ایک پیج کھولے گا آپ نے اوپر SSC سیلیکٹ کرنا ہے اور نیچے چار گولے آئیں گے سیکنڈ گولا ہوگا کومیونٹیز کا سیکنڈ گولا ہوگا کومیونٹی کا اس پر کلک کرنا کلک کرتا ہی ایک اور پیج کھولے گا وہاں پر آئے گا یہاں پر اوپر آئے گا ایکسپلور گروپس اس گروپ میں جا کے جی ایس بائی ساحل مدان جوئن کر لینا میں آپ کو آج ہی ساری پی ڈی ایف پروائیڈ کر دوں گا چلیے کچھ پانچ سال بڑے ایمپورٹنٹ ہے ایک انیس سو پانچ ایک انیس سو چھے ایک انیس سو سات ایک انیس سو نو اور ایک انیس سو گیارہ انیس سو پانچ کے اندر کرزن کے دوارہ بنگال کا ابھاجن اناؤنس کیا گیا اور اسی کی پرتیقریہ میں اور اسی کی پرتیقریہ میں سودیشی آندولن سٹارٹ کیا گیا انیس سو پانچ میں انیس سو چھے کے اندر مسلم لیک اور انیس سو چھے کے سیشن میں رائٹ آنسر ہوگا دادا بھائی نرو جی اس دی کریکٹ آنسر انیس سو سات میں ہوا سورج سپلٹ انیس سو نو میں ہوا مورلی منٹر ریفارمز انیس سو گیارہ میں ہوا دلی دربار رائٹ چلی بیٹا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے نا 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 گوپال کشن اگل نہیں بیٹا گوپال کشن اگل نہیں کریکٹ آنسر اس بی کریکٹ آنسر اس بی اگلا کوشن نیکسٹ ویر وز گرو نانک دیو جی بون گرو نانک دیو جی کا جنب کہاں ہوا تھا گرو نانک یو پی ایس سی بوئے کر کے ہے سرہ سر پلیز میری بات سن لو بتا بیٹا بول بول اپنی باہ بتا کیا بات ہے تیری یہاں پر آپ کا اور میرا رشتہ دونوں کا ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کی طرح ہے تو آپ کی بات میں سننے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں آپ بتا ہی آنسر کیا ہوگا سو تلونڈی اچھا پہلے پڑھتے ہیں بچے کا آنسر کیا ہے کیا بچہ کہنا چاہ رہا ہے پہلے یہاں آ جائیں گے ذرا ایک بار چھیک ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ سر جو آپ پی ڈی ایف پروائیڈ کرتے ہو اس میں کبھی کبھی کچھ کوشن کے آنسر نہیں دیا ہوتے تو بیٹا میں آئیل میک شور کی نیکس ٹائم سے آپ کو جو پی ڈی ایف ملے اس پی ڈی ایف میں آپ کو پروپر آنسر دیا ہوں رائٹ تو ییس دہ کریکٹ آنسر اس تلونڈی گرنانک دیو جی سکھ دھرم کے پہلے گروہ تھے گرنانک دیو جی سکھ دھرم کے پہلے گروہ تھے میرا آپ سے کوشن یہ ہے میرا آپ سے کوشن یہ ہے کہ سکھ دھرم کے دسویں گروہ اور آخری گروہ یا لاسٹ گروہ کون تھے سکھ دھرم کے دسویں گروہ اور لاسٹ گروہ کون تھے آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے پھر ہم بڑھیں گے آگے سکھ دھرم کے دسویں گروہ اور یا سکھ دھرم کے لاسٹ گروہ بتائیے بچہ گرہ سر کہنے کولیو بھائیہ جی بیٹا بلکل بلو کیوں نہیں بولو بلکل بول سکتے ہو جتنے میرے بچے پرانے میں سٹوڈنٹس رہے ہیں کئی سالوں سے وہ سرت مجھوں کے بولتا ہی نہیں ہے سب بھائیہ ہی بولتا ہے سائل بھائیہ ہی دکت ہو گئی ہے سائل بھائی یہ نہیں ہو رہا سائل بھائی یہ نہیں ہو رہا گروہ گوبین سنگھ گروہ گوبین سنگھ اور بہت سارے بچے ہیں جو پہلے SSE کی تیاری کر رہے تھے آپ اس میں سے بہت سارے بچے UPSC کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ میں UPSA کے لئے پڑھاتا ہوں Economics تو UPSA میں کرتا ہوں UPS تیاری کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے Very good Next question چلیے بڑا اگلا question Question number 24 In which of the following North Eastern state of India دیکھ کیا بات ہے Nishi tribe Nishi جن جاتی ان میں سے کون سے راججے کے اندر پائی جاتی ہے Nishi جن جاتی ان میں سے کون سے راججے کے اندر پائی جاتی ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی سارے کے سارے جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس ہیں جو پرانے چھوٹے بھائی بین ہیں میرے بچے ہیں وہ سب بھائیہ ہی بولتے ہیں ایک بار تو ایک بھائی کا فون آیا کی رات کو سوہ ایک بجے کی سائل بھائیہ ایک دکت ہوگی ہے میں نے کہا پتہ نہیں کسی کو مار کر آیا ہے کیا کر کے آیا ہے کہا رہا بھائیہ میرے نا پیٹنے بہت درد ہیں کہیں پر دوائی نہیں مل رہی ہے کیا کروں تو پھر میں اور میرے بھڑے بھائیہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے ہے نا سو یس the correct answer is ارنانچل پردیش is the correct answer ارنانچل پردیش b is the hundred percent correct answer right چلی اگلا کوشن next کوشن نمبر پچھے سوہ آئیے کس راجے میں سور ارجہ کی وکاس کی سروادک شمتہ ان میں سے کون سے راجے میں ان میں سے کون سے راجے میں سور ارجہ کو بنانے کی سب سے زیادہ کیپیسٹی ہے بزائی بیٹا کیا answer ہوگا پھر کہہے کہ پھر تو ہم بھی بلالیں گے کیا بات ہے پیٹ میں درد نہیں ہونا اگر تو درد کر کے جاؤں گا دھیان رکھنا پھر کان پکڑ کے مرودتا ہوں میں کہ اگر ایسے بلائے کسی نے تو ہاں جی بیٹا جی کیا answer ہے نہیں نہیں دیکھو یہاں آپ گلتی کر رہے ہو راجستان ہمارے بھارت کا سب سے گرم پردیش ہے یہاں پر مرستل بھی ہے اور جب بھی گر آپ دیکھو گے کہ ایکویٹر کہ اگر آپ اوپر جاؤ گے کرک ریکھا کہ پاس جاؤ گے سب سے زیادہ آپ کو دیکھیں گرمی یہی پڑتی ہے تو definitely جہاں پر سب سے زیادہ دھوپ پڑے گی وہاں پر سب سے زیادہ سولر پاور کی کیپیسٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی and yes نا 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 the correct answer is the correct answer is a right چلیے بیٹا کوشن نمبر 26 آئیے بیٹا who is the author of کیا بات ہے بولو اب دیکھو ہے نا اب دیکھو اب آپ کی کس میں شاندار ہے کہ میں نے آپ کو بک دکھانی تھی بعد میں لگے نہیں پہلے ہی دیکھ گئی ہے تو راج ترنگنی راج ترنگنی جو کشمیر کے راجاؤں کے بارے میں راج ترنگنی جو کشمیر کے راجاؤں کے بارے میں کہانیاں بتاتی ہے یہ لکھی گئی ہے کلھن کے دوارا یہ لکھی گئی ہے کلھن کے دوارا تو میں آپ کو نہیں بھوڑوں گا میں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ مجھے بان بھٹ کے دوارا لکھی گئی بان بھٹ کے دوارا لکھی گئی کسی بک کا نام بتاؤ بان بھٹ کے دوارا لکھی گئی کسی بک کا نام بتائیے اس کا انصر کے دے رہے ہو اس کا انصر لکھا ہوا سامنے زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے سب کیا انصار بی 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 سب کیا انصار آگئے ہے نا آپ مجھے بتائیے کہ بانڈ بھٹکے دوارہ کسی بک کا نام بتائیے جو بک بانڈ بھٹکے دوارہ لکھی گئی ہو جلدی سے فٹا فٹ 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 تو آج ایک بات سیدھی کر لیتے ہیں میں آپ کو پی ڈی ایف ٹیلی گرام اور اڈا کی اپلیکیشن دونوں پر پروائیڈ کر دوں گا بات یہیں پر ختم بات یہیں پر ختم بانڈ بھٹکے دو بک لکھی گئی ہیں ایک ہرش چرطر ایک ہرش چرطر اور دوسری لکھی گئی ہے کادمبری دوسری کادمبری ایک لکھی گئی ہے ہرش چرطر دوسری لکھی ہے کادمبری اور بانڈ بھٹ ہرش وردن ہرش وردن بانڈ بھٹ ہرش وردن کے کوٹ کے پویٹ تھے ہی وز دا کوٹ پویٹ آف ہرش وردن نیکسٹ پرتوی راج چوہان پرتوی راج چوہان ڈیفیٹڈ محمد گوری پرتوی راج چوہان ڈیفیٹڈ محمد گوری in which battle بتائیے بیٹا in which battle جلدی سے very 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 good پرتوی راج چوہان نے محمد گوری کو battle of terrain battle of terrain دو بار ہوئی ایک بار ہوئی 1191 ایک بار ہوئی 1192 1191 میں پرتوی راج چوہان جی جیت گئے پرتوی راج چوہان جی جیت گئے اور 1192 میں پرتوی راج چوہان جی محمد گوری سے ہار گئے تھے پرتوی راج چوہان جی محمد گوری سے ہار گئے تھے ایسی کہانی ہے کہ جب پرتوی راج چوہان جی کو محمد گوری کے دوارہ گزنی لے جائے گیا تو وہاں پر ان کی آنکھیں فوڑ دی گئی اور جب آنکھیں فوڑنے کے بعد پرتوی راج چوہان نے ایک تیر چلایا تو وہ تیر جا کے محمد گوری کے پیٹ میں لگا اور محمد گوری وہیں پر مر گیا اور اس کے بعد پرچھوی راج چوہان اور چند بردائی جو ان کے کافی پریے مطر بھی تھے اور ان کے ساتھ لڑائی بھی لڑتے تھے ان دونوں نے ایک دوسرے کو چاکو مار کے ایک دوسرے کو وہیں پر میں ہتیاں نہیں بولوں گا ایک دوسرے کو انہوں نے شانتی دی لائف میں میرا اپنی کوشن یہ ہے پرچھوی راج را سو پرچھوی راج را سو جو بائیو گریفی ہے پرچھوی راج چوہان کی وہ کس کے دوارہ لکھی گئی ہے وہ کس کے دوارہ لکھی گئی ہے بتائیے بیٹا ایک بچہ پوچھ رہا ہے ہاں جی بیٹا جی آپ اگر کسی بھی گورنمنٹ ایگزام کی تیاری کر رہے ہو اگر آپ کسی بھی UPSC کے علاوہ آپ کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہو ہماری کلاس آپ کے لیے ایمپورٹنٹ رہے گی کیونکہ UPSC میں لیول تھوڑا سا الگ ہوتا ہے UPSC میں لیول تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے چند بردائی یہ لکھا گیا تھا بیٹا چند بردائی کے دوارہ یہ لکھی گئی تھی چند بردائی کے دوارہ یہ بک لکھی گئی تھی اب ایک بار نہ ایک ڈاؤٹ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر چند بردائی کے دوارہ پرتوی راج راسو لکھی گئی ہے تو پرتوی راج راسو کے اینڈ میں لکھا ہے کہ دونوں نے دوسرے کو چکو مار کے یا چاکو مار کے ایک دوسرے کی ہتھیا کری اور انہیں وہاں پر کانی ختم ہو گئی تھی تو اگر چند بردائی نے کی مرتیو ہو گئی تو یہ کس نے لکھا کہ چند بردائی کی مرتیو کیسے ہوئی تھی یہ کوشن بہت بڑا ہے تو اس کا آنسر یہ ہے کہ چند بردائی کے جو پتر تھے ان کے دوارا بک کا اینڈ کیا گیا تھا چلی بڑا اگلا کوشن کوشن نمبر 28 پہلی بار انڈیان نیشنل کونگریس کے کس سیشن میں گایا گیا ہمارے بھارت کا راشتریے گان ہمارے بھارت کا راشتریے گان وند ماترم میرا آپ لوگوں سے کوشن ایک اور بھی ہے کونسی ڈیٹ پر اپنایا گیا یا کونسی ڈیٹ پر ان کو راشتریے گان اور راشتریے گات کی راشتری گیت کی اپادی دی گئی اور ان کو ہندی ورزن میں اور ان کو ہندی ورزن میں اپنایا گیا اس کا بھی آپ مجھے آنسر دیں گے اور اس کا آنسر تو بڑا سیمپل ہے کلکتہ سیشن 1911 کلکتہ سیشن 1911 آپ مجھے اس کا انصر دیں گے راشتری اگان اور راشتری گیت کو کون سی ڈیٹ پر اپنایا گیا بھارت کے سمیدھان کے دوارہ 24 جنوری 1950 24 جنوری 1950 میں آپ کو ایک بات بار بار بولتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں سے ایک الگ پیار ہے میرا کہ بیٹا جو بھی چیزیں میں آپ کو یہاں سائیڈ میں لکھتا ہوں یہ ساری آپ کے اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ ان سب کو ضرور لکھیں گے چلیے بہت ہی بڑی ہے کوشن نمبر 31 بہت سیمپل کوشن ہے ان میں سے کون سے راج جے پاکستان کے ساتھ بورڈر شیئر کرتے ہیں پاکستان سے پچھلے 75 سالوں سے ہمارے جو رشتے رہے ہیں کافی اچھے نہیں رہے ہیں اسی لیے بیٹا اگزام میں کوشن پاکستان کو لے کئی بار آتے بھی ہیں تو میرا آپ لوگوں سے بہت سیمپل کوشن یہ رہے گا کہ پاکستان کے ساتھ ان میں سے کون کون سے راج جے بورڈر شیئر کرتے ہیں تو جمہوینڈ کشمیر کرتا ہے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کرتا ہے سب پنجاب کرتا ہے سب بلکل کرتا ہے گجرات کرتا ہے سب بلکل کرتا ہے راجستان کرتا ہے رائٹ آنسر اگر کسی نے اس کا آنسر غلط دیا تو آج ہی جا کر کتاب بند کر کے سو جائیے کتاب بند کر کے سو جائیے ایک بچہ لکھ رہا ہے سب میری بات سن لو سب میری بات سن لو بات تو لکھ دے تو میں سنوں گا بات تو لکھ بات کیا ہے what can be the maximum number of members of لوگ سبھا لوگ سبھا کے maximum member اس سمیں 2023 میں کتنے ہو سکتے ہیں لوگ سبھا کے maximum member 2023 میں کتنے ہو سکتے ہیں اس کا آنسر دیجئے ایک بچہ لکھ رہا ہے سب میری بات تو سن لو میری بات تو سن لو بیٹا بتا تو دے بتا تو دے کہ کون سی بات ہے ہے نا نیور سوئیں گے بک بند کر گے ویری گوڈ یہی اگر آپ نے سوچا آپ کا اقزام میں نکل جائے گا ویری ویری گوڈ رائٹ آنسر ہے پانچ سو پچاس بی اس دی ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ آنسر پہلے تھا پانچ سو باون پہلے تھی پانچ سو باون لیکن ایک سو چارویں کونسٹیوشنل امینڈمنٹ ایکٹ جو کی 2019 میں ہوا ایک سو چارویں سمیدھان کے سنشودان 2019 کے دوارہ یہ کیا بولا گیا کہ انگلو انڈین انگلو انڈین جو دو انگلو انڈین کو نومینیٹ کیا جاتا تھا لوگ سبح کے اندر وہ نومینیٹ نہیں کیا جائے گا تو پانچ سو پچاس کر دیے گا آپ سے میرا کوشن ایک اور بھی ہے کہ راج سبح کے اندر راشپتی کے دوارہ راج سبح کے اندر راشپتی کے دوارہ کتنے لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے کتنے لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے اس کا آنسر آپ مجھے دیں گے کہ راج سبح میں راج پتی کے دوارہ کتنے لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے آپ مجھے اس کا آنسر دیں گے میں اس کے بعد ہی آگے بڑھوں گا very good the correct answer is the correct answer is 12 اب یہ جو 12 لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے یہ random نہیں کیا آتا ان کے لیے چار فیلڈ ڈیسائیڈ کری گئی ہیں ان کے لیے چار فیلڈ ڈیسائیڈ کری گئی ہیں پہلا فیلڈ ہے آرٹس پہلی فیلڈ ہے آرٹس سیکنڈ فیلڈ ہے سوشل سرویس سیکنڈ فیلڈ ہے سوشل سرویس تیسری فیلڈ ہے سائنس تیسری فیلڈ ہے سائنس اور چوتھی فیلڈ ہے لیٹریچر اور چوتھی فیلڈ ہے بیٹا جی لیٹریچر یہ ساری باتوں کو پتا ہونی چاہیے کہ راج سبح کے اندر 12 لوگوں کو نومینیٹ یا چینیت راج پتی ہی کرتا ہے یہ چار فیلڈ ہے آرٹس سوشل سرویس سائنس اور لیٹریچر ان چاروں میں سے 12 لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے پہلے 552 لوگ سبح کی میکسیم سیٹس جنہیں کم کر کے 550 کر دیا گیا ہے اور 104 میں سمیدھان کے سنشودن جو کہ 2019 میں ہوا اس کے اندرے ڈیسیزن لیا گیا کہ اب انگلو انڈین کومیونیٹی میں سے چاہے وہ لوگ سبح کی بات ہو چاہے ویدھان سبح کی بات ہو ان کو نومینیٹ نہیں کیا جائے گا thank you so much silent b سائیب سا thank you so much right چلیے اگلا کوشن next کوشن نمبر ہمارا 31 آئیے بٹا how many schedules are there in Indian constitution بھارت کے سمیدھان میں کتنے سکیڈیول پائے جاتے ہیں جب بھارت دیش بنایا گیا تو بھارت میں 395 آرٹیکل تھے بھارت کے اندر 22 پارٹ تھے بھارت کے اندر 8 سکیڈیول تھے اور بھارت کے 22 پارٹ تھے اس سمیں بھارت کے اندر total بھارت کے سمیدھان کے 25 پارٹ ہیں total 12 schedules ہیں اور اس کے بات total 470 آرٹیکل ہیں 470 آرٹیکل ہیں تو یہ سب باتیں اب نہیں بھولیں گے and yes the correct answer is the correct answer is b12 is the correct answer ٹھیک ہے بھئی یا اگلا کوشن کوشن نمبر 32 آئیے نیوے لکھت میں سے کون سا بھوگو لک ایک بہت سمپل کوشن ہے ان میں سے کون سا great nicobar کے سب سے پاس پڑے گا geografic according ان میں سے کون سا great nicobar کے سب سے پاس میں ہیں اس کا answer دیں گے سارے بچے کلاس میں ہیں ابھی آپ کو clear بتایتا ہوں کہ روز دوپہر کو 3 بجے روز دوپہر کو 3 بجے CHSL کے لیے ہماری کلاسز چلتی ہیں اور رات کو 9.45 پر رات کو 9.45 پر all ssc exams کے لیے all ssc exams کے لیے میری کلاسز چلتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو بچے ہمارے ساتھ صبح دوپہر کو جڑیں 3 بجے وہی بچے میرے ساتھ شام کو بھی 9.45 پر جڑنا نہ بھولیں correct and yes the correct answer is the correct answer is sumatera نا 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 sumatera is the correct answer sumatera دیکھو جیسے یہ بانو یہ انڈیا ہے نا یہ تو انڈیا کی نیچے یہاں پر شریلنکا بنایا اور یہاں پر انڈما نیکو بار ہے اس کے بلکل پاس میں یہاں پر سماترہ ہے تو یہاں پر اس کا area کم ہے right چلی بٹا اگلا question next question number 33 آئیے نملے قط میں سے کون ارجا کا پرمپر آگت store ہے یعنی کہ ان میں سے کون سا energy کا ایک convention source ہے convention source کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جو source ایسا ہے جو ہم کافی سمیش سے energy normal طریقے سے use کرتے ہیں جیسے ki natural gas definitely ہے koila definitely ہے mineral oil definitely لیکن geothermal energy ایک convention source نہیں ہے geothermal energy کوئی ایک جو کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک جو thermal energy ایک renewable energy نہیں ہے یہ ایک it is permanent energy it is a permanent energy correct answer is very good next question what is the minimum age prescribed by the constitution of india for the election of vice president اگر آپ کے exam میں کوشن آ جائے کہ راج سبھا بننے کتنی جائے پریزیڈنٹ بننے کتنی چاہیے وائس پریزیڈنٹ بننے کتنی چاہیے گورنر بننے کتنی چاہیے تو بھئی آپ نے آنسر کے لکھنا ہے لوگ سبھا کے لیے پچھس سال راج سبھا کے لیے تیس سال اور ان تینوں کے مان لیتے ہیں لیکن اگر آ گیا تو دو نمبر پکے ہیں اور اگزام میں کوشن کئی بار آیا ہے MTS اور CHSL میں کئی بار اگزام میں کوشن ایج کا پوچھ لیتے ہیں چلی بیٹا اگلا کوشن ہاں بیٹا ایک کس سال سہی ہے کریکٹ نیکسٹ اگلا کوشن پین تیس ون سپریم کورٹ has declared the right to privacy سیمپل کوشن ہے کی right to privacy right to privacy یعنی کی نجتہ کا ادھیکار یعنی کی نجتہ کا ادھیکار ایک fundamental right ہے کوشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دوارہ اس fundamental right کو ان میں سے کونسے article میں ڈالا گیا ہے article 18 بات کرتا ہے abolition of titles کی یہ بات کرے گا abolition of titles کی بات کرے گا article 19 بات کرے گا right to freedom کی right to freedom کی article 20 بات کرتا ہے گرفتاری سے related کچھ آپ کے آپ کو جو سویدھائیں آپ کو جو freedom provide کری گئی ہے اور article 21 بات کرتا ہے right to life کی article 21 بات کرتا ہے right to life کی اور ہمارا correct answer بھی option number d is correct ہے سپریم کورٹ کے دوارہ right to life کے اندر right to privacy کو right to health کو right to life with dignity کو ایڈ کیا گیا ہے exam میں کوشن آتا ہے کہ article 21 اے کیا ہے article 21 اے ہے بیٹا جی right to education article 21 اے ہے right to education right چلو بچہ اگلا کوشن next اگلا کوشن next تو اسے کے ساتھ ساتھ اب ہم کریں گے پانچ کوشن current affairs کے with sahil مدان یعنی کی میں for chsl cgl mts railways and gd تو کیا آپ لوگ تیار ہو current affairs ان میں سے کس نے نکالا ہے fss ai نے bis نے ios ministry یا پھر fao بڑا سمپل کوشن ہے and very simple the correct answer is the correct answer is the correct answer is b آئے جارہ پڑھ لیتے ہیں کہ actually ہے کیا یہ دردھان سے پڑھیں گے ایک بار اس کو the bureau of indian standards یعنی کی بی آئی ایس recently notified 31 indian standards related to ios herbs and products تو دھیان رکھیں گے ios کے جو herbs اور ios کے جو products ios اپنے آپ میں ایک ministry ہے جو ان کے products اور جو ان کے herbs ہیں ان کے لیے جو ان کو ماننے تھا دینے کے لیے bureau of indian standards نے 31 indian standards نکالے ہیں تو گلتی نہیں کریں گے very good next اگلا question question number 37 which institution launched the national mission for mentoring ابھی national mission for mentoring ابھی recently launch ہوا ہے اور national mission of mentoring کا جو objective وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو government schools کے teacher کو training دے سکیں آپ سے میرا question یہ ہے آپ سے میرا question یہ ہے کہ national mission for mentoring ان میں سے کس کے دوارا start کیا گیا ہے جلدی بولے بیٹا افہر history افہر council for of teacher education ٹھیک ہے بھئی اچھا اگلا question next آئیے which union ministry recently released سوچ جل سے سورکشا کیمپین report سوچ جل سے سورکشا کیمپین ان میں سے کونسی منسٹری کے دوارہ ان میں سے کونسی منسٹری کے دوارہ launch کیا گیا ہے یہ ایک کیمپین ہے بیٹا اس کیمپین کی ایک report نکالی گئی ہے اس report کو کس نے نکالا ہے very simple question and yes the correct answer is ministry of جل شکتی is the correct answer ministry of very good ministry of جل شکتی آپ کے سامنے دیکھو بھر آپ کو پڑھایا تو ایک بار یہ آپ کا 75 آزادی کا امرت مہت صاحب یہ میں نے پی آئی بی سے امیج نکالی ہے پی آئی بی کیا بولتا ہے کہ سوچ جل سے سورکشا جو کی ایک کیمپین ہے to ensure quality of drinking water in India جو 26 جنوری 2023 اچھا یہ دو اکٹوبر 2022 سے لے کر 26 جنوری 2023 تک کی بات کرتی ہے اور یہ جل جیون مشن کے اندر گت ہے جو کہ ہر گھر جل کی بات کرتے ہیں بیٹا یہ نکالا گیا ہے کس کے دوارا یہ نکالا گیا ہے ministry of جل شکتی کے دوارا ministry of جل شکتی کے دوارا یہ نکالا گیا ہے کریکٹ آئیے بات آگلا کوشن next آئیے which union ministry again again union ministry ایک unified registration portal ایک unified registration portal for goberdhan unified registration portal for goberdhan launch کیا گیا ہے launch کیا گیا ہے میرا آپ سے بہت simple question ہے میرا آپ سے بہت simple question ہے کہ یہ کونسی ministry کے دوارا launch کیا گیا ہے very simple question the right answer is دیکھیں بہت سارے بچوں کو لگے گا کہ sir agriculture اور chemical agriculture اور farmer welfare نہیں بیٹا غلط ہے the correct answer is correct answer is ministry of جل شکتی ministry of جل شکتی کے دوارا unified registration for portal for goberdhan launch کیا گیا ہے کہ جو goberdhan کے اندر plant لگائے جاتے ہیں یہ ministry of جل شکتی ان کے اندر help کرنا چاہتی ہے تو help کرنے کے لیے ministry of جل شکتی کے دوارا یہ portal launch کیا گیا ہے right تو بیٹا ایسی گلتیاں مت کرو exam آپ کو ماف نہیں کرے گا ہے نا چلی اگلا question next which institution decides to set up the global alliance for drowning prevention drowning prevention کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈوبنے کی روک تھام کہ دنیا بھر میں جتنے لوگ ڈوب کر جن کی مرتی ہوتی ہے دنیا بھر میں جتنے لوگوں کی ڈوب کر مرتی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک alliance ایک پرکار کی گھٹ بندر بنایا گیا میرا آپ سے question یہ کہ وہ گھٹ بندن وہ گھٹ بندن کس کے دارہ بنایا گیا بیٹا WF World Economic Forum کے دوارہ IMF International Monetary Fund کے دوارہ WHO World Health Organization کے دوارہ Yes The Correct Answer is World Health World Health Organization کے دوارہ ہے نا آپ کو تھوڑا سا مزہ آنے والے کہ دیکھو یہ کتہ اس بیٹے کو دوبار آ ہے نا تو اس ایسی حرکتیں نہ ہو اور لوگ Water bodies میں سمندر میں نہ ڈوبیں ان کو inform کیا جائے بتا جائے تو Water Drowning سے Deaths کو کم کرنے کے لیے Drowning سے Deaths کو Drowning World White جو 2023 کے اندر بنایا گیا اب یہ بتاؤ اس کو دیکھ کر مزہ آیا کے نہیں ہے پہلے یہ بتاؤ اگر مزہ آیا تو ایک بات میری اور سن کر جانا اگر آپ نے ابھی تک ایک لویا 2.0 بیچ میں انرول نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر اس میں انرول کر لو جلدی سے جا کر اس میں انرول کر لو کوڈ لگانا ہے اپنے Y724 اگر آپ کو پروپر طریقے سے بیسک طریقے سے پری اور میز کی تیاری کرنی ہے اگر آپ کو پروپر سمپون ٹیس سیری چاہیے نئے پیٹرن کے طریقے سے اگر آپ کو سب وشیو کی ای سی CHSL کا مہا پیک لیکن اگر آپ کو صرف live class جوئن کرنی ہے تو آپ کو لینا ہے اکلو 2.0 میں آپ کو دکھایا ہوں کہ اپنے کہاں سے لینا ہے آپ جانا ہے اڈا کی ویب سائٹ پر اپ جائیں گے اڈا کی ویب سائٹ پر کھل جا بیٹا کھل جا یہ پر جا کے آپ نے کھل کرنا ہے اڈا کی ویب سائٹ کو آپ نے سائٹ کھول نی ہے یہ ویب سائٹ آپ کی ہے یہ سائٹ مہا پہ کتنے کا ہے بتا دیجئے بار اس سے پہلے آپ ملتا کیا یہ دیکھ لے ایک بار آپ کو ملیں گی اس کے اندر دیکھو ہم نے ابھی تک ایک لویہ اور ایک لویہ 2.0 دو بیچ لونج کرے ہیں بہت جلدی ہمیں اگزام سے کچھ 40 دن پہلے ایک crash course بھی لونج کریں گے CHSL کا تو اگر آپ چاہتے کہ ایک ہی course میں enroll کر کے مل جائے تو this is my request to all of you کہ آپ CHSL کا مہا پیک ہی لینا CHSL کے مہا پیک کے اندر آپ ایک لویہ ایک لویہ 2.0 اور ایک لویہ crash پرائیس کیا ہے آپ نے buy now پر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر جانا ہے اپنے سائل سر کا یا سائل بھائی کا جو آپ مجھے مانتے بیٹا اپنے وہ والا code لگانا ہے آپ جیسے ہی میرا code لگائیں گے جیسے پرائیس اپنے آپ کم ہو جائے گا دیکھتے پرائیس کیا ہوتا ی 724 code لگایا اور code لگاتا ہی اس کا price اپنے آپ 1471 کا ہو جائے جس کا price 6399 تھا آپ نے code لگانا ہے ی 724 یہ code لگاتا ہی آپ کا price 1471 روپے کا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس application ہے تو application سے ہی course کو پرچیز کرنا application آپ کو کچھ coins ملتے ہیں اور coins سے ہمارے courses کا price courses کی فیس اور کم ہو جاتی ہے تو بیٹا آج کے لئے اتنا ہی شام کو ملیں گے 945 پر اور روز جنہ نہ نہ بھولیں CHSL کے exam میں نئی آپ پار لگانے کے لیے میرے ساتھ روز دوپہر دوپہر